پری جائے آج رام اور وکی کھانے کی میز پر بیٹھ کر رات کے کھانے کا انتظار کر رہے تھے رام نے وکی سے اسے جوس کا برتن دینے کو کہا لیکن غلطی سے وکی کا ہاتھ کچھ برتنوں پر لگ گیا جس سے وہ زمین پر گر گئے ان میں سے کچھ برتن ٹوڑ گئے اور جبکی کچھ پہلے کی بھاندھی ہی رہے تب وکی نے رام سے پوچھا کہ کانچ کے برتن کیوں ٹوڑ گئے جبکی سٹیل کے برتنوں پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑا ایسا کیوں رام نے اتر دیا کہ ایسا ٹھوڑسوں کے گھنوں کے کارن ہے کانچ بھربرا ہوتا ہے جبکی سٹیل نہیں پرتیک وستو کے اپنے سویم کے یانترک گھنوں ہوتے ہیں چھاترو تم نشجد روپ سے اس کے بارے میں اور ادھک جاننا چاہوگے تو آؤ ٹھوڑسوں کے یانترک گھنوں کے وشے میں اور چرچہ کرتے ہیں ادھک اس پارٹ کے انترک میں آپ نمک کرنے میں سکشم ہو جائیں گے ٹھوڑسوں کی پریبھاؤشہ پرتیاثت پند ایوام پلاسٹک پند کے وشے میں جاننا ٹھوڑسوں کے پرتیاثت وہوہار کو سمجھنا پرتیبال تتھا وکرتی کو پریبھاشت کرنا حکے نیام کو پریبھاشت کرنا پرتیبال ایوام وکرتی وکر کا وشلیشن کرنا پرتیاثت تتھا گھنانک پواسوں انوپات کی کرنا درویوں کے پرتیاثت وہوہار کے انوپریوگ پریبھاشہ ٹھوڑس وستوں کی واستطیتی ہوتی ہے جس میں اس کے پرمانوں یا انوں بل پوروک آپس میں بندے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا آکار ایوام آیتن بنائے رکھیں ٹھوڑسوں کو دو بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے کرسٹلیہ ٹھوڑس یہ وہ ٹھوڑس ہوتے ہیں جن میں انوں یا پرمانوں نیامیت سوروپ میں ویوستط ہوتے ہیں آکریسٹلیہ ٹھوڑس یہ وہ ٹھوڑس ہوتے ہیں جن میں انوں یا پرمانوں انیامیت سوروپ میں ویوستط ہوتے ہیں ان ٹھوڑسوں کو گلاسی ٹھوڑس بھی کہا جاتا ہے پرتیاثت پند ایوام پلاسٹک پند کوئی پند جو ویروپک بل کو ہٹانے پر پرتیاثت سیما کی بھیتر اپنی پرارم بھی کارکرتی ایوام آکار کو پناہ پرابط کر لیتا ہے پرتیاثت پند کہلاتا ہے پرتیاثت تھا کسی وستو کا وہ گھن ہوتا ہے جس کے کارن وہ ویروپک بل کو ہٹانے کے بعد اپنی پرارم بھی کارکرتی ایوام آکار کو پناہ پرابط کر لیتا ہے کوئی پند جو ویروپک بل کے ہٹانے کے بعد اپنی پرارم بھی کارکرتی ایوام آکار کو پناہ پرابط نہیں کر پاتا پلاسٹک پنڈ کہلاتا ہے کسی ٹھوس میں پرتیک پرمانوں یا انوں پاس والے پرمانوں یا انوں سے گھرا ہوتا ہے جب کسی ٹھوس کا ویروپن کیا جاتا ہے تو انتر پرمانوں دوری میں پریورتن کے کارن پرمانوں اپنی سامی اوستح سے ہٹ جاتے ہیں جب ویروپن بل کو ہٹا دیا جاتا ہے تو انتر پرمانوں بل انہیں ان کی واسطویق استحتی کی اور واپس لے آتے ہیں اس پرکار پنڈ اپنی پرارمبک آکریتی ایوام آکار کو پناہ پرابط کر لیتا ہے پرتی بل جب واہے بل دوارہ پنڈ کا ویروپن کیا جاتا ہے تو ایک آنک کشتر پھل پر لگنے والے پرتیانیان بل کو پرتی بل کہتے ہیں پرتی بل برابر پرتیانیان بل بٹے کشتر پھل پرتی بل کا ایسائی ماترک نیوٹن میٹر ہوتا ہے پرتی بل دو پرکار کے ہوتے ہیں ابھی لمب پرتی بل اور تنن پرتی بل ابھی لمب پرتی بل اس کا آشے پنڈ کے پریشت کے لمب وط کارے کرنے والے پرتی ایک آئیک چتر پھل ویروپک بل سے ہے ابھی لمب پرتی بل دو پرکار کے ہوتے ہیں تنن پرتی بل جب پریوکت بل کی دشاں میں پنڈ کی لمبائی میں بڑھو تری ہو جاتی ہے سمپیڈک پرتی بل جب پریوکت بل کی دشاں میں پنڈ کی لمبائی میں کمی ہو جاتی ہے سپرش ریکھیے پرتی بل اس کا آشے پنڈ کے پریشت کے سپرش ریکھیے کارے کرنے والے پرتی ایک آئیک چتر پھل ویروپک بل سے ہے وکرتی وکرتی کو پنڈ کے آیام میں پریورتن کے پنڈ کے مول آیام سے انوپات کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے اس کی گائی وہا ویمائیں نہیں ہوتے یہ تین پرکار کی ہوتی ہے انو دیرد وکرتی ہائتن وکرتی تتھا اپروپن وکرتی انو دیرد وکرتی اسے کسی ویروپک بل کے پریوکت کیا جانے پر مول لمبائی سے لمبائی میں بڑھوتری کے انوپات کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے انو دیرد وکرتی برابر ڈیلٹا ایل بٹے ایل آیتن وکرتی اسے کسی ویروپک بل کے پریوکت کیا جانے پر مول آیتن سے آیتن میں پریورتن کے انوپات کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے آیتن وکرتی برابر مائنس ڈیلٹا وی بٹے وی اب روپ بڑھن وکرتی اسے اس کونڈ کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے ایک سپرش ریکھیے ویروپ اکبل پریوکت کرنے پر جس کے مادھیم سے آرمب میں نیت پھلک کے ابھی لمبوت ریکھا مورتی ہے حکہ نیم حکے نیم کے انسار پرتیاسطتہ کی سیمہ میں پرتیبھل وکرتی کے انکرمانوپاتی ہوتا ہے پرتیبھل برابر استھرانک گنے وکرتی استھرانک برابر پرتیبھل بٹے وکرتی جہاں یہ استھرانک پرتیاسطتہ گنانک کہلاتا ہے حکہ نیم ایک انو بھاوک نیم ہے جو ادھگانش سمگریوں کے لیے ماننے پایا جاتا ہے پرتیبھل وکرتی وکرتی اوڑھو لٹکے ہوئے ایک دار پر ویچار کریں جب دار کو بھار یکت کیا جاتا ہے تو ایک پرتیبھل وکرتی صدھ ہوتا ہے لوٹ کرنے پر دار کی لمبائی پڑھ جاتی ہے اور اس لیے وکرتی اتپن ہو جاتی ہے وکرت سے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب وکرتی چھوٹی ہوتی ہے تو پرتیبھل وکرتی کے سمانوپاتی ہوتا ہے یہ اوپی کشتر میں ہے جہاں ہک کے نیم کا پالن کیا جاتا ہے بندو پی آنوپاتکتہ کی سیما کہلاتا ہے پی ای کشتر میں پرتیبھل وکرتی کے سمانوپاتی نہیں ہوتا بلکہ تار ابھی بھی اپنی مون لمبائی پرابت کر لیتا ہے جب تار پر سے لوڈ ہٹا لیا جاتا ہے اتہ بندو ای پرتیاسطتہ سیما کہلاتا ہے او سے ای تک کا کشتر تار کی سامگری کے پرتیاسط وہہوہر کو پرداشت کرتا ہے کشتر ای اے میں وکرتی پرتیبھل کی تلہ میں کافی ادھک دیزی سے بڑھتی ہے اس کشتر میں تنن بل ہٹا لیے جانے کے بعد بھی تار اپنی مون لمبائی پنر پرابت نہیں کر پاتا اے سے آگے پرتیبھل میں ایک چھوٹی بڑھوطری کرنے پر بھی وکرتی میں بڑی ماترہ میں بڑھوطری ہوتی ہے بندو پی سے آگے تنن بل ہٹا لیے جانے پر بھی وکرتی بڑھتی رہتی ہے اور سی پر تار ٹوٹ جاتا ہے ای سے سی تک کا کشتر تار کی دھاتو کے پلاسٹک وہہر کو درشاتا ہے پرتیاسطتہ گڑانک پرتیبھل تتھا وکرتی کے انوپات کو پرتیاسطتہ گڑانک کہتے ہیں پرتیاسطتہ گڑانک تین پرکار کے ہوتے ہیں ینگ گڑانک اپروپ گڑانک اور آیتن گڑانک ینگ کے گڑانک کو ابھیلمب پرتیبھل کے انو دیردھ وکرتی سے انوپات کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے اسے وائی دوارہ نروپت کیا جاتا ہے وائی پرابر ابھیلمب پرتیبھل بٹے انو دیردھ وکرتی پرابر ایف کونے ایل بٹے اے گونے دیلٹا ایل جہاں ایف پرابر واہے ابھیلمب پل دیلٹا ایل پرابر لنبائی میں پریورتن ایل پرابر مول لنبائی اپروپن پرتیبھل کا سنگت اپروپن وکرتی سے انوپات سامگری کا اپروپن گوڑانک کہلاتا ہے اور اسے جی سے نروپت کیا جاتا ہے جی برابر ایف پٹے اے گونے دیلٹا یہ اولوکت کیا گیا ہے کہ اپروپن گوڑانک سمانتہ ینگ کے گوڑانک سے کم ہوتا ہے آیتن گوڑانک کو جلیے پرتیبھل کے آیتن وکرتی سے انوپات کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے اور اسے کے سے نروپت کیا جاتا ہے کے برابر ابھی لمب پرتیبھل بٹے آیتن وکرتی کے برابر ایف پٹے اے بٹے نیگیٹیو ڈیلٹا وی پٹے وی آیتن گوڑانک کے ویوتکرم کو سمپیڈیتا کہا جاتا ہے ادھارن چلیے پرتیاسطتہ گوڑانک کا ایک ادھارن دیکھتے ہیں سات سینٹی میٹر کے ایک ربر کے گھن کی ایک بھجا کو اسثھر کیا گیا ہے جبکہ دو سو کےجی بھار کے برابر ایک اسپرش ریکھے بل ویپریت پھلک پر لگایا گیا ہے اُتھپن اپروپن وکریتی تثہ وکریت ہوئے پھلک دوارا تہ کی گئی دوری گیاد کریں ربر کے لیے دیا گیا دردتا گوڑانک دو گوڑیں دس کی خات سات ڈائن پرتی سینٹی میٹر ورک ہے آئیے اس کا حل دیکھیں دیئے گئے مان ہے ایل برابر سا سینٹی میٹر تثہ ایف برابر دو سو کلوگرام فورس ایف کے مان ڈائن میں پریورت کرنے پر ہم پاتے ہیں کی ایف برابر دو سو گوڑیں ایک ہزار گوڑیں نو سک کیاسی ڈائن ایٹا دو گوڑیں دس کی خات سات ڈائن پرتی سینٹی میٹر ورگ کے روپ میں ویکت ہے ہم جانتے ہیں کہ گھن کے بھلک کا کشتر بھل ای برابر ایل ورگ ایل کے مان اپروکت سمی کرن میں رکھنے پر ہم پاتے ہیں کی ای برابر سہت گوڑیں سات سینٹی میٹر ورگ برابر انچاس سینٹی میٹر ورگ ہم جانتے ہیں کہ ایٹا ایف بٹے ای تھیٹا کے برابر ہے سنگت مانوں کو رکھتے ہوئے ہم تھیٹا کے مان کی گھن کر سکتے ہیں جو برابر 0.2 ریٹیان ہے اپروپن وکرتی ڈیلٹا ایل بٹے ایل دوارہ ویکت ہے ڈیلٹا ایل برابر سات گونے 0.2 سنٹیمیٹر ہے گھرنا کرنے پر ہم پاتے ہیں کہ ڈیلٹا ایل کمان برابر 1.4 سنٹیمیٹر ہے پوائزن انوپات جب ہم کسی تار کو کھینچتے ہیں تو یہ لمبا لیکن پتلا ہو جاتا ہے اس گارت ہے کہ اس کی لمبائی میں بڑھو طریقے ساتھ اس کی انوپرست ویمہ میں اوش کمی ہوتی ہے کسی دی گئی سامگری کے لیے نیتان کا پارش وکرطی اور اندرد وکرطی کو پوائزن انوپات کہا جاتا ہے وی برابر ایپسیلون ڈیش پٹے ایپسیلون یہاں وی پوائزن انوپات ہے ڈرویوں کے پرتی ویہوہر کے انوپر یوگ کچھ سامگری ویروپک بل ہٹا لیے جانے کے بعد اپنا مول سروپ پھر سے پرابت کر لیتی ہیں یہ ویلمب پرتی پش پرطی پرطی سامانتہ نیلمبن کوارس کے بنائے جاتے ہیں جن کا پرتی پش پرطی 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 ریلوے پٹری بیم کی انپرست ویمہ انگریزی کے آئی ون کی آکریتی کی ہوتی ہے اس سے ہلکے پن کا لاب ملتا ہے اور فلینج لوڈنگ کے کارن سمپیڈن اور تننگ کو سہن کرنے میں سمہرد ہوتے ہیں کسی دیئے گئے بھار کو اٹھانی کے لیے آوشک دھاتوک رسی کی موٹائی رسی کی سامگری کی پرتی ستھا سیمہ کی گیا تتھا سرکشہ کارک کو دھیان میں رکھتے ہوئے تہہ کی جاتی ہے کسی سامگری کا اپیو کرتے سمیں یہ سنشت کیا جاتا ہے کہ کارشیل پرتی بل سدیو اس کے بریکنگ پرتی بل سے ادھک ہو سرکشہ کے لیے یہ انتر آوشک ہے کیا آپ جانتے ہیں میکس ویل آیتن گڑانگ کو پریبھاشت کرنے والے پہلے ویقت تھے حال میں کیے گئے ادھیانوں کے مطابق ارد کرسٹلی ای ٹھوس نامک ایک ورک بھی ہوتا ہے اس میں آن کرسٹلی اور کرسٹلی دون اس سنورگ میں آتے ہیں ادھارن کے لیے پولی ای تھائی لین جب کسی پنڈ کو گرم کیا جاتا ہے لیکن کچھ سیمائیں آروپیت کرتے ہوئے اسے پھیلنے سے روک دیا جاتا ہے تو آندھرک بل اتپن ہو جاتے ہیں جو تابی پرتی بل نامک پرتی بل اتپن کرتے سارانش آئیے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے سنگ شیپ میں دوہرائیں ٹھوز کسی پنڈ کی وہ اس تھی ہوتی ہے جس میں اس کے پرمانوں ایوام اڑوں بل پور وق آپس میں بندے ہوتے ہیں تاکی وہ اپنا آکار ایوام آیتن بنائے رکھیں پرتی کسی پنڈ کا وہ گن ہوتا ہے جس کے کارن پرتی روپید بل کو ہٹانے کے بعد پنڈ اپنی پرارمبھک آکردی ایوام آکار کو پنا پرابط کر لیتا ہے پرتی بل کو پنڈ کو کسی واہ بل دوارہ ویروپید کیے جانے پر اس میں اتپن پرتی اکائک شدر پرتی نیان بل کے روپ میں پری بھا شت کیا جاتا ہے وکردی کو کسی پند کی مون ویباؤں سے پند کی ویماؤں میں پری ورطن کے انوپا ت کے روپ میں پری بھا شت کیا جاتا ہے اگ نیم کے انوصار پرتی ستھا کی سیمہ میں پرتی بل وکردی کے انوکرم انوپا تھی ہوتا ہے ینگ کا گڑانک ابھی لمب پرتی بل کے انو دیر وکردی سے انوپا کے روپ میں پری بھا شت کیا جاتا ہے اپ روپ پرتی بل کا سنگت اپ روپ وکردی سے انوپ سہمکری کا اپ روپ گڑانک کہلاتا ہے آیتن گڑانک ابھی لمب پرتی بل کے آیتن وکردی سے انوپا کے روپ میں پری بھا شت کیا جاتا ہے کسی دی گئی سامگری کے لیے نیت آنگ پاش وکردی تثہ انو دیرد وکردی کا انوپا پوائنس انوپا کے روپ میں